اللہ 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 نے اس آیت میں اپنے نبی اور نبی کے گھر والوں کی تحارت کی گواہی بھی ہے تحارت کی بڑھ بڑھ دیگار خود گواہی دے رہا ہے آجا آغاز میں آغاز میں موضوع شروع کرنے سے پہلے ہے تحارت کے دیر میں چند ہوتی کو آپ کو روک کے سامنے کچھ معلومات رکھنا چاہ رہا ہوں عزیزان ایرامی ابھی ایک مہینہ اس سے پہلے ہویا دسمبر کا مہینہ دسمبر کے مہینے کی پچیسویں تاریخ کو اللہ کا ایک نبی زمین پر آیا جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائی دسسکرائیز کہتے ہیں پوری توجہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم اور مریم ہے معصومہ پوری توجہ پیتے گا اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو معصومہ کہا ہے پوری توجہ دو اور صدیقہ کہا ہے پوری توجہ دو جناب مریم کہا رہتی ہیں بیت المقدس میں رہتی ہیں مزدی میں اقصہ میں رہتی ہیں اللہ کے گھر پہ رہتی ہیں تمہیں دو جناب مریم کے کمرے میں اجانت ایک شخص آیا جناب مریم کو سلام کیا جناب مریم نے جواب سلام دیا اور جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ مریم نے کہا کہ تم کان ہو تم کان ہو جو بغیر میری اجازت کے میرے کمرے میں آگے بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں تاخل ہوئے توجہو تو آنے والے نے بھی ایک عجیب جواب دیا کرتا ہوں آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ملک مقرب ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا خرشتہ ہوں اور میں وہ ہوں جسے کسی بھی دربار میں جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ جانے یا تو کان کو سننا سکا یا تو شبید و حنجر پرنا سکا خرشتہ کہلے لگا مجھے کسی بھی دروار میں کامے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی ہوا 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 موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 موسیقی